ویلکم بیک اور اب ہم بات کریں گے پاکستان کی اس حساس ترین خبر کی جس کا تعلق قومی سلامتی سے تو نہیں ہے تو انہوں نے اچھا کیا حساس ترین کے بعد وقفہ نہیں لیا پاوز نہیں آیا ہاں بالکل کیونکہ اس کا تذکرہ جو ہے آپ کو سوائی ڈان کے میرے خال میں کہیں نہیں ملا ہوگا دو روز ہو گئے ہیں اس خبر کو آئے ہوئے مگر سب میڈیا والے الحمدللہ اس خبر کا بلیک آؤٹ کیے ہوئے ہیں ہم اس بات تذکرہ پہلے بھی کرتے رہے مگر یہ خبر آئی ہے برطانیہ سے جہاں برطانوی ہائی کورٹ نے جو بہریہ ٹاؤن کے مالک ہیں ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض ان کے جو اپیل تھی ان کی ویزا کینسیلیشن کے خلاق وہ مسترد کرتی ہے اور مسترد کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہوم آفس نے اس بات کا نتیجہ نکالا ہے کہ ملک ریاض اور ان کا بیٹا بدنوانی اور مالی تجارتی بدنوانی میں ملوث رہے ہیں ان کو دس سال کا ویزا دیا گیا تھا جو کہ اس سال مائی میں ختم ہو گیا تھا مگر اس سے پہلے ہی دوہزار انیس میں آپ کو یاد ہوگا ایک زبردست خبر آئی تھی کہ پاکستان میں جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ کوئی واپس حاپس آنے کا کوئی سین ہو رہا ہے انیس کروڑ ڈالر پاکستان کو واپس کی پاؤنڈ ساری پاؤنڈ انیس کروڑ پاؤنڈ جو ہیں وہ پاکستانی حکومت کو واپس کیے گئے اور ہر جگہ ہلچن مجھے کہ بھائی جان گئے لیکن اس کے بعد کابینہ کا ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو سیل بند دفافے میں ہی رکھا جائے گا اور اس کی تفسیرات نہیں بتا جائیں گے مگر ظاہر برطانیہ میں شاید پتہ نہیں لوگوں پلوٹ چاہیے کہ نہیں یا فائل وہاں چلتا ہے کہ نہیں تو انہوں نے یہ تصفیہ کیا تھا ملک ریاض کے ساتھ کہ جناب آپ کا جو یہ گھر ہے یہاں پر وہ بدنوانی کے پیسوں سے بنا ہوا ہے تو آپ یہ گھر جو ہے ہم ضبط کر رہے ہیں اور جتنی بھی اس سے رقم ہوگی آپ کے جتنے بھی فانڈز یہاں ہیں وہ ہم حکومت پاکستان کو واپس کر رہے ہیں حکومت پاکستان نے یہ کیا کہ فوراں وہ رقم جو ہے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں اس اکاؤنٹ میں ڈالی جو سپریم پورٹ کی جانب سے ان کو جرمانہ ہوا تھا تاکہ وہ جرمانہ ظ سبسیڈائز کیا اور اس پر بھی خاصا ہنگاوہ مچا اور جو ایسٹ ریکاوری یونٹ کے شولہ بیان جو مقرر ہیڈ ہیں شہزاد اکبر صاحب بیریسٹر شہزاد اکبر انہوں نے ایسی چپ سادلی ہو اگر ویسے بات ہو اور کرنے بھی چاہیے لیکن اگر آپ نے کر لی ہے ریڈ آف کانفیڈینشیالٹی سائن اس کے باوجود یہ رقم کس طریقے سے جو کہ حکومتی خزانے میں آئی تھی وہ ایک پرائیویٹ شخص کے خزانے میں جا سکتی ہے نہیں وہ کیوں ریڈ آف کانفیڈینشیالٹی ہے نا تو آپ یہ بھی نہیں بات کر سکتے آپ سمجھتے ہیں ریڈ آف کانفیڈینشیالٹی کیا چیز ہوتی ہے اس میں جو بنیاد بنائی گئی اس فیصلے کی وہ ہے ہوم آفیس کا لیٹر ہوم آفیس کا جو لیٹر ہے بڑا لمبا ہے لیکن اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پیراگراف ہے اس میں یہ ملک ریاض کو بھیجا گیا مخاطب کیا گیا ہے اور جس نے لیٹر لکھا ہے جو بھی آفیشل ہے اس نے یہ کہا کہ آپ کو بھلے کسی جرم میں سزانہ ملی ہو مگر بادی و نظر میں آپ کرپشن اور مالیاتی و کاروباری ہیرہ پھیری میں ملوث رہے ہیں اس خط میں بحریہ ٹاؤن کا بھی حوالہ ہے چونکہ برطانیہ کرپشن اور مالی جرائم سے نمٹنے کے اہد پہ کاربند ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرز عمل کی بنیاد پہ آپ کی برطانیہ بدری مفاد عامہ میں ہے پبلک انٹریسٹ میں ہے اچھا پھر عدالتی فیصلے میں اس خط کا حوالہ شامل ہے اچھا یہ کنکلوزن کہاں سے ڈراؤ کی کیا انہوں نے کوئی اپنی تحقیقات کی نہیں سپریم کورٹ کی جو فیصلے آئے ہیں پاکستان سپریم کورٹ کی جو فیصلے آئے ہیں اس کی تفصیل دیکھ کر ناب کی جو انکوائریز ہیں وہ دیکھ کر اور جو بیریہ ٹاؤن پر جو جے آئی ٹی ریپورٹ بنی تھی وہ دیکھ کر مطلب کہ پاکستان کی حکومت کے اداروں کی جو پاکستان کی ریاست کے جو ادارے ہیں ان کی ریپورٹس کی روشنی میں برطانوی حقام اس رتیجے پہ پہنچے جس کا فیصلے میں حوالہ اور اہم خاموش ہے ظاہر ہے کیونکہ deed of confidentiality ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر یہی جو اصول ہے وہ برطانیہ لاغو کیوں نہیں کرتا نواز شریف کے اوپر جن کے بارے میں بھی جائی ٹی کا وہ ہے فیصلہ بھی ہے سارا ہے الطاف حسین صاحب کے بارے میں یہاں پر کیسز بھی بنے ہوئے ہیں ساری چیزیں اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ جناب کیونکہ وہ پبلک آفیس ہولڈر رہے ہیں اور وہ شاید سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں مجھے تھوڑا سا سمجھنے میں کیونکہ ایک پریسپل آپ لاغو کرتے ہیں اس طرح جنرل پرنوشے بھی پبلک آفیس ہولڈر رہے ہیں ہاں وہی میں کہا رہا ہاں وہی میں کہا رہا ہاں تو یہ کیا برطانیہ کی اپنی بھی کوئی وہ ہوتی ہے کہ بھئی پریفرینشل کوئی کیون نہیں ہوتی کیون نہیں ہوتی پرنوشے کیا آپ کو اتنی ضرورت نہیں دھائی گا ہاں ہاں وہ اور بہت سے لوگوں کو جو ہے ایرپ کنٹریز کے جن کو بعد میں آپ سوڑا دھائیں ان کے لئے ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے وہاں پہ پولٹیکلی ایکسپوزد برسنس یہ یہ میں نے ٹرم سنیا ہے جب کی جان کو خطرہ ہو انہیں بھی نہیں رہتے ہیں تو وہاں پر یہ میں یہ ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا برطانیہ سے کہ اس طرح کا وہ لیں گے کیونکہ ان کے جو دس سال کے ویزے تھے اسی سال میں خیال میئی اور جون میں ملک ریاض صاحب کا جولائے تک اٹھائیس جولائے تک تھا اور ان کے جو بیٹے ہیں جی ان کے اٹھانہ میئی تک تھا لیکن انٹرسٹنگ ہے لیکن ظاہر ہے کہ ریپورٹنگ نہیں ہوئی اور آپ اچیتہ سے جانتے ہیں کیوں نہیں کیوں نہیں بتائیں نہیں بس کوئی نیوز ویلیو نہیں ہے اسی خبروں میں کیوں بندہ بات کرے بس نہیں ہے میں نے کہہ دیا تو نہیں ہے چلے ٹھیک ہے آپ بتائیں صرف تمہارا خیال ہے اس طرح کی خبریں دو گے تم کھل کے بات کرو گے تو ریٹنگ آ جائے گی تمہاری نہیں آپ کی سوچ ہے نہیں ریٹنگ ریٹنگ کی تو بات یہ کہ ایک ایسی خبر جو کہ ڈان کی لیڈ چھپی ہے ٹھیک ہے میں ویسے ایک بات کروں باقی کسی اخبار میں آپ کو تذکرہ بھی لے گا کسی ٹی وی پروگر اس کی ایک وجہ یہ لیکن آپ کا ایک پوائنٹ اچھا ہے موبشن یہ جو آپ نے بات کی کہ اگر یہاں پر آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی بنیاد پر ناب انکوائیریز کی بنیاد پر اور جی آئی ٹی رپورٹ کی بنیاد پر اس طرح کا فیصلہ کر رہے ہیں آپ کی اپنی تو کوئی انویسٹیگیشن نہیں آیا آپ ان چیزوں کی روشنی میں کر رہے ہیں تو باقی کیسز میں یہ اپلائے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اچھا ایک چیز یہ ہو سکتی ہے یہ پانچ مرلے کا ایڈوائز ہے ملک صاحب کو کہ اگر وہ نیشنل کرائیم ایجنسی کے اس تصفیہ نہ کرتے اور چیلنج کر دیتے اس کو تو شاید یہ کچھ اور چیز ہے ہو سکتا ہے جس طرح شہباز شریف نے کیا جان ایلیا کا یار ایک شیئر ہی سن لو میں اپنے جرم کا اعتراف کر کے کچھ اور ہے جسے چھپا گیا ہوں آج صبح ایک خبر آئی کہ روزنامہ ڈان کے سابق ریزیڈنٹ ایڈیٹر محمد زیاددین تیراسی ورسی ورس کی عمر میں اسلام آباد میں انتقال کر گئے کچھ حرصے سے وہ بیمار تھے بہت سے اخبارات کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے ہیں اور ہوں گے لیکن جب سے یہ خبر آئی ہے تب سے بلا امتیاز سیاست میں سیاسی امتیاز کے بغیر سماجی امتیاز کے بغیر صحافتی امتیاز کے بغیر ایک کومن تھریٹ چل رہا ہے ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارم پہ کہ زیاددین اس مادوم ہوتے قلم قبیلے کے غالباً جو چند افراد بج گئے ہیں آئیکونک ان میں سے آخری آخری جو گروہ ہے اس کے سرخیل تھے ہمیشہ وہ بات کی جو بات ایک صحافی کو بپانگے دہل کہنی چاہیے اپنے اصولوں پہ ڈٹے رہے ہر حکمران کے وہ دوست بھی تھے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کرتے تھے یعنی وہ پارٹی کبھی نہیں بنے ہمیشہ صحافی رہے اور یہ کہنا تو ایک کلیشے ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں براہ راست نہیں تو بلاواسطہ طور پہ زیاودین جیسے لوگوں نے شاید ہماری پروفیشنل تربیت کی ہو یہ جانے بغیر کہ ہم نے ان سے کتنا سیکھا ہے بڑی مزدار لائف سٹوری ہے اور میں ایک سپیشلی کریڈٹ دینا چاہوں گا کمال صدیقی صاحب کو سابق ایڈیٹر ایکسپریس ٹیبیون اور اس وقت زیاودین صاحب بھی وہاں پہ ایڈیٹر یا سینئر ایڈیٹر ایڈیٹر تھے میرے بھی ان سے وہاں ہی ملاقات ہوئی تھی جو میں جونئر تھا وہاں پر مداز پہ پیدائش ہوئی وہاں سے پھر ہیڈراباد دکن پھر دھاکہ اور پھر بلاخر انیس سو ساٹھ میں کراچی پہنچے اچھا اب کراچی پہنچے تو اس وقت تک ان کی والد صاحب کی بزنس میں کافی نقصانات ہوئے تھے ہیڈراباد دکن میں ان کی ایک میچ فیکٹری کے مینجر تھے لیکن پھر جب بھارت نے ٹیک آور کیا تو وہ بند ہو گئی دھاکہ میں بھی ایک فیکٹری کھولی لیکن پھر وہ سلاب میں بہ گئی تو جب تک وہ کراچی پہنچے تھے تو زیادین صاحب کی والد صاحب کی طبیعت بھی کافی خراب ناساز ہوئی تھی اور پھر ایک بہت بڑا ہارٹ اٹیک ہوا تو ایک بہت چھوٹی عمر میں ساری ذمہ داری زیادین صاحب پر آ گئی تو کیا ہوا کہ وہاں پر ایک فارمسوٹیکل کمپنی میں نوکری لی تقریباً ستر اسی روپے مہینے کی ملتی تھی لیکن ان کا دل نہیں لگتا تھا وہاں پر تو کیونکہ ان کا شوق تھا لکھنے کا پڑھنے کا دھاکہ میں نی 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 کراچی انیس سو ساٹھ میں ہم آ گئے ہیں یا انیس سو ساٹھ میں کیوں آ رہے ہو ان کا کیا صحافہ سے لینا دینا تھا دھاکہ میں ایک نوجوان جو کرکٹر تھا اور دھاکہ یونیورسٹری کی ٹیم کا کوش تھا اس نے انیس سٹھا انہوں نے پہلی بار کراچی دیکھا اور پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد یہ ہوا تو جب یہاں پہنچے نا یہ وہی مرددار کہانی ہے کہ ان کا دل نہیں لگ رہا تھا جیسے میں کہہ رہا تھا تو کراچی یونیورسٹری میں کہا کہ یا میں جرنلزم سیکھنا چاہ رہا ہوں بسلا کیا تھا کہ جوب بھی کر رہے تھے تو جوب تھی ان کی ای 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 بیلڈنگ جو اب ای 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 بیلڈنگ ہے اس وقت کچھ اور تھی وہاں سے کام ختم کر کے وہ صبح آٹھ وچے پہنچتے تھے اور پھر وہاں سے بھاگ کے جاتے تھے دو تین بسز چینج کر کے اور ہمیشہ کلاس میں لیٹ پہنچتے تھے تو جو انگلیش ٹیچر تھی وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اچھا جی شہنسا صاحب آ گئے ہیں اور کیونکہ کسی کو نہیں بتایا تھا کہ سر میں جوب بھی کر رہا ہوں تو لوگ انڈ تک سمجھتے رہے کہ کسی بہتی رئیس خاندان سے اچھا اب یہ آپ نے بات کی کہ پولٹیکل لیڈرز کے ساتھ جو انٹریکشن تھی اب تو لوگ بڑے فخر سے یہ پروجیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی یہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا ایک جو چیز جو میرا خیال ہے کہ ان پر تھوڑا سا وے کرتی تھی وہ یہ تھی کہ جب بینظیر بھٹو مرہوم بینظیر بھٹو کی حکومت گرائی گئی غلام عساق خان نے جب حکومت گرائی تو کس چیز کی بنیاد پر گرائی تھی زیاودین صاحب نے بہت ریپورٹنگ کی تھی جو alleged corruption کی سٹوریز تھی ان سو آن ان سو پار وہ لے کر سپریم کورٹ ان کی اور شاہین صاحب کی سٹوریز کو لے کر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ جی بالکل یہ صحیح ہے ان کو ہٹا دیں اچھا ابھی تک وہ حیران ہے اگر آپ ان کی ابھی بھی اس پر کافی دفعہ ٹویٹ بھی کیا ہے بات بھی کیا زیاودین صاحب نے وہ حیران تھے کہ جب on face value وہ سٹوریز اٹھا کر آپ نے as proof لی تھی آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی تھی آپ نے کوئی تحقیقات نہیں کی تھی آپ نے وہ لے لی تھی اچھا اس کے باوجود اور یہ بھی کمال صدیقی صاحب نے ایک بہت تفصیلی سٹوری لکھی ہے سما کی ویب سائٹ پر ان کے بارے میں اس کے باوجود جب ملاقات ہوتی تھی بینظیر کے ساتھ تو کبھی کوئی اس پر بینظیر صاحبہ نے اس سے بات بھی نہیں کی یہ تمہاری وجہ سے ہوا تھا یا کیا ہوا تھا آپ کا کیا ہے نہیں میں تو میں نے کیونکہ پانچ سال ان کے ساتھ کام کیا اسلامباد میں زیادہ زیادہ میں صاحبت کی تو میں حیرل کے لیے ریپورٹنگ کرتا تھا اور اگر یہی بات ہوتی تھی بار بار جس کا تذکرام بھی کرتے کہ ہم کسی کی کرپشن کی سٹوری اگر کرتے ہیں تو وہ اتنا ہی پاپلر کی ہوتا ہے میں بہت ترسٹیٹ ہوتا تھا یونگ تھا ظاہر ہے اس وقت تو میں ان کے پاس جاتا تھا میں کہتا تھا جیسا مجھے سمجھائیں کہ یہ کیا ہے تو وہ کہتے تھے کہ تمہارا کام بس یہ ہے کہ ریپورٹ کرنا بیونڈ آئٹ جو اب ہم نے یہ سنبھال لیا کہ ہم منصف بھی بن گئے ہیں ہم پولیس بھی بن گئے ہیں ہم جج بھی بن گئے ہیں جنار بھی بن گئے ہیں ہاں ہاں اور چیزوں کو تو وہ کہتے تھے کہ آپ کا کام ہے ریپورٹنگ کرنا اور ان کا ایک بڑا میں اچھا جملہ سننا تھا انہوں نے کہا ریپورٹر کی اخلاقی کمزوری یہ نہیں ہے کہ وہ خبر دے اور وہ بات میں غلط ثابت ہو جائے جب تک اگر وہ اپنے تئیم مطمئن ہے تمام ثبوت کے ساتھ کہ خبر ٹھیک ہے تو پھر اس کا بلیم آپ ریپورٹر کو نہیں دے سکتے اچھا ریپورٹر بھی کس طرح کی تھے کیونکہ پہلا جو ان کا جان تھا وہ تھا تو ورڈز بزنس ان اکانومی والی ریپورٹنگ تو ایک انہوں نے سٹوری کی اور صرف اس سے لگ رہا تھا کہ یہ کچھ مسئلہ ہو رہا ہے تو صرف بجٹ ڈاکیومنٹس لے کے کیلکیولیشن کر کے انہوں نے ایک فگر نکالی کہ یہ حکومت واپس لے رہی ہے لونز سٹیٹ انٹرپرائزز سے اس سے اتنا لوس ہوگا زیاد اور میں آئی تھنگ آئی تھنگ آئی تھی آئی تھی آئی تھی یہ مسلم میں چھپی ٹھیک ہے تو پھر سب اس کے پیچھے پڑ گئے افیشلز کہ آپ کے پاس کیا سورس تھی آپ کے پاس کیا سورس تھی دو سال بعد وہ فائنانس سیکریٹری ایچ یو بیگ صاحب سے ملتے ہیں اور تاروک فتا رہا کہ آپ ہے زیاد دین صاحب نے کہا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ ڈاون تو دی ڈیسیمل پوائنٹ آپ کی جو سٹوری تھی وہ صحیح تھی تو یہ میں امیشہ کہتا ہوں کہ ہماری نسل کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے جس کو آئیڈلائز کیا اس نے ہمارے صاحب نے کمپرومائز کیا چاہے جس طرح بھی زیاد دین صاحب یقیناً ان میں نہیں تھے انہوں نے جس طرح سے اپنی صاحبت کی وہ ہم لوگوں کے لیے ون لائنر جو ہے وہ آپ نے کہا وہ میں دوراؤں گا پروگرام ختم ہونے والا ہے بقول زیاد دین صاحب کہ صحافی پروفیشنلی کمزور ہو چل جائے گا مورلی اخلاقی طور پر کمزور ہو نہیں چلے گا اجازت دیجئے خدا حافظ اسلام علیکم اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر مناسبہ سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر لیں ورنہ وہ صاحب ایسے ہی لکھتے رہے اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز نہیں تو ہمیں بھی گھت جانا ہمیں آپ کو کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے صحیح آپ